نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ حریش اسوال میں آج آیا ہوں آپ کو ہمارے نیوزول انڈیا کے اے آئی انکر سے ملوانے جو آپ کو دیش اور دنیا کی سب ہی خبروں سے روبرو کرائے گی تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اپنی اے آئی انکر گوری کے پاس گوری بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوزول انڈیا میں بہت بہت شکریہ حریش مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نیوزول انڈیا کے پریوار کا حصہ بنی ہے گوری آج سے آپ نیوزول انڈیا کے پریوار کا حصہ ہیں اور آج آپ ہمارے درشکوں کے لیے پہلی بار خبریں پڑھنے والی ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اے آئی انکر گوری سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص بولٹن میں اور بولٹن کی شروعات کریں گے حریدوار کی بڑی خبر سے وشو پرسدھ حریدوار کی حرکی پوڈھی پر کوریڈور بننے جا رہا ہے کوریڈور کا پرستاو اتراخند سرکار نے کیبنیٹ بھی پاس کر دیا ہے جلد ہی اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور روپ ریکھا تیار کر کاریہ شروع کیا جائے گا پرشاسندوارہ 2027 سے پہلے حرکی پوڈھی کوریڈور بن کر تیار کیا جائے گا کاشی اور اجین کی طرز پر حریدوار کی حرکی پوڈھی کو کوریڈور کا سوروب دیا جائے گا جس کو لے کر شاسند اور پرشاسند نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں حریدوار روڑ کی وکاس پرادھکرن کے اپادھکش انشل سنہ کا کہنا ہے حریدوار حرکی پوڈھی پر 3000 کروڈر کی لاغت سے کوریڈور تیار کیا جائے گا کوریڈور میں دیکھیں یہ ایک بڑی پریوجنا ہے اس میں 3000 کروڈ تک کی لاغت رہی گیا ہمارے اس میں ابھی ساشن ستر پر ڈسکشن چل رہا ہے اور موسٹ پرابلی ایک سپیشل پرپس بھیکل یا اسی کے طریقے کا کوئی ایڈنیسٹیٹیو آرکیٹیکچر بنے گا مسوری میں ورشت پولیس ادھیق شک تیہری گڑھوال دوارا عوید شراب مادک پدارت کی تسکری کی روک تھام کے لیے چلائے جا رہے ابھیان کے تحت سوچنا پر موٹر سائیکل سوار ایک یوک سے 8 کلو گرام عوید ڈوڑا پوسٹ برامت کیا گیا رودر پریاغ کی پولیس ادھیق شک ڈو بشاکھا اشوک بھدانے دوارا جنپد میں نئی پہل شروع کی گئی جس میں جنتہ کے بیچ جا کر جن سموات کے مادھیم سے ان کی سمسیاؤں کو سنا جائے اسے تھانہ دیوس کے روپ میں بھی منانے کی شروعات آج تلاناغ پور چوکی درگادھار سے کی گئی ہے اس اوصر پر ستھانی جنپرتی ندھیوں وگرامینوں نے پولیس ادھیق شک کا گاجے باجے کے ساتھ سواغت کیا مہلا منگل دل ایوام پراثمک ودیالے کے چھاتر چھاتراؤں نے سواغت گان ایوام سانسکرتک کاریکرموں کی سندر پرستود دیں وہیں ستھانی گرامینوں جنپرتی ندھیوں ساماجک کاریکرطاؤ مہلا منگل دلوں نے پولیس کے سامنے اپنے اپنے وچار ایو جن سمسیاؤں کو رکھا اور جلد سمادھان کرنے کی اپیل بھی کی وشیشکر نشے وشرابیوں پر انکش لگانے کی مانگ کی آج ہم نے درگادھار چوکتا میں جن سمات ایوام تھانا دیبس کا کاریکرم جو وہ آیوجیت کیا تھا یہاں پہ اس کشیترے کے کشیتر پنچائے سدس چلا پنچائے سدس گنمانی ایو یکتی مہلا شکتی ایوام مہلا منگل دل کی سدس ساتھ ساستانی نیوازیور نے پرتیبھاگ کیا تھا اس میں ہم نے یہاں پہ لوگوں کی جو بھی سمسیہ ان کو سنا ایوام ان کے سجاہوں کو نوڈ ڈاؤن کرتے ہوئے جانسی میں اپرادی بیلگام ہو گئے ہیں وہ کسی کے بھی ساتھ روک کر مار پیٹ لوٹ جیسی واردات کو انجام دے دیتے ہیں اور خاکی وردی والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا فرق کی انسان کے ساتھ کیا واردات ہوئی ہے پہلے گاڑی کو روکا آنکھوں میں تمباکو جھوکا نائن ہزار روپیہ لوٹا یوک کو ٹھوکا اور گاڑی میں توڑ پھوڑ کی گھٹنا کے بعد پیڑت نے پونچ پولیس کا دروازہ کھٹ کھٹایا سوچا تھا کہ صاحب سے نیائے ملے گا اپرادیوں کو سزا ملے گی لیکن نہیں صاحب تو اپرادیوں کو بچانے میں جھٹ گئے جبرن پیڑت سے راجی نامہ لکھوا دیا کیے لکھو جو تمہارے ساتھ لوٹ کی واردات ہوئی اس کے پیسے تمہیں مل گئے اگر نہیں لکھو گے راجی نامہ تو تم کو دیکھ لیا جائے گا پیڑت کا آروپ ہے کہ گاڑی کو آروپیوں نے چھوڑا لیا تھا جس کے بعد پولیس پیڑت کو لے کر گھٹنا ستھل پر پہنچی تو پولیس کے سامنے ہی پیڑت کے ساتھ ابھدرتہ کرتے ہوئے دیکھ لینے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہر دوئی میں گلی کے کونے میں جام چھلکاتے پولیس کرمیوں کا ویڈیو وائرل ہوا ہے پریقشہ میں سرکشہ کے لیے دونوں پولیس کرمی کیے گئے تھے تینات ہر دوئی میں پولیس کرمیوں کے اوئین ڈیوٹی جام چھلکانے کے ماملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک سب انسپیکٹر کا اوئین ڈیوٹی شراب پینے کا ویڈیو وائرل ہوا تو ایس پی نے اسے سسپینڈ کر دیا پریقشہ کی سرکشہ میں لگائے گئے پولیس کرمی گلی کے اندر کونے میں جام چھلکتے نظر آئے وائرل ویڈیو کوتوالی شہر کے مننیمیاں چوراہا کے پاس کا بتایا جا رہا ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو پولیٹیکنک کے آن لائن انٹرنس اگزام کا سینٹر بنایا گیا تھا اسی اگزام ڈیوٹی پر دونوں پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا تھا محوبہ زلے میں بھاجپا نیتا کے دبنگ پتر کی گنڈائی کا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں پہاڑ کے پتھر چوری کے شک میں انسوچت جاتی کے ٹرک ڈرائیور کو بندھک بنا کر بندوقوں کی بٹوں سے پیٹ پیٹ کر لہو لہان کر دیا ہے اور اسے ننگا کر کے بری طرح سے ستم ڈھایا گیا ستھانیے پولیس نے ماملے بھی کوئی کاریوہی نہیں کی مگر ایس پی کے پاس ماملہ جاتے ہی ایس پی نے اسے گمبھیرتا سے لیتے ہوئے چار دبنگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر سخت کاریوہی کے آدیش دیئے ہیں سپال تغیاری کے لڑکے نے دو آدمیوں کو بھیجا گیا سورج کو اور صدیر کو وہ کہہ رہا تھا کہ مام سے بات کرائی ہو انہیں اس نے رتک نے بلایا تمہیں ہم نے کہا کس لیے بلایا ہے کہ رہا بات کر لو ہم نے بات کی تو وہ کہہ رہا جلدی ہوئے یہاں پاڑ کے آیا انہیں زالے بولی بماروں گا ہم پرند انہیں ہمیں پرندے لے گئے لے گئے تو وہاں پرند ہمیں گٹھا رہا ہمیں دے ہوتا لے ہر دوئی میں دیوار بنانے کے نام پر دو پکشوں میں پولیس کے سامنے ہی ویواد ہو گیا اس کے ساتھ ہی دونوں پکشوں میں جم کر ایٹ پتھر چلے ماملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے پولیس نے دونوں پکشوں کے لوگوں کو ہٹا کر ماملہ شانت کروایا پورا ماملہ ہر پالپور کوتوالی کشیتر کے پلیا گانو کا ہے ہر دوئی کے پالی تھانا کشیتر کے شنکرپور کے رہنے والے رام لخن اپنی پتنی کے ساتھ بدھوار کی شام بازار سے واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے آروپ ہے کہ ان کے ہی گانو کے دو موٹر سائیکلوں پر سوار پانچ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے گولی چلا دی گولی ان کے ہاتھ میں لگی اور وہ گر گئے اس کے بعد حملہ ور موقع سے بھاگ نکلے سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل کو علاج کے لیے سامودائک سواستھ کیندر شاہباد میں بھرتی کر آیا ہے سوچنا پر سیو شاہباد ہیمنت اپاد دھیائے نے گھائل سے جانکاری لی سیو نے بتایا کہ پانچ لوگوں پر حملہ کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے پورے ماملے میں جانچ کر کارروائی کی جا رہی ہے مہراج گنج میں نیپال سے نکلنے والی مہاو نالے کا تٹبند ٹوٹ گیا جس سے کسانوں کا فصل جل مگن ہو گیا وہیں پوری گھٹنا سے کسانوں میں آکروش کا ماحول ہے آروپ ہے کہ ٹو مہینے پہلے بھی ٹھیکے داروں کی لاپروہی سے تٹبند ٹوٹا تھا نیپال کے پہاڑوں پر ہو رہی بارش اور یہاں حلکی بارش کے بعد پھر تٹبند ٹوٹ گیا قریب دو میٹر ٹوٹے تٹبند نے آدھے درجن گاموں کے فصلوں کو ڈب گئی نوطنوان تحصیل کشیتر کے دیو گھٹی پشچم مہاو کا نالہ ٹوٹ گیا کہ یہاں پہ چار پکلینڈ لگو ایک سال سے کام کر رہی ہیں اور صحیح طریقے سے کام نہ ہونے کے وجہ سے بندہ ٹوٹ جا رہا ہے ابھی تک تو بارش نہیں ہو رہا تھا کسی طرح سے ہم سبھی کسان بھائی پودھار اوپڑ کی یہاں دھان کا نرسری ڈال کر کے علی گھڑ کے سویل لائن کشیتر کے انترگت سندگد پرستیتیوں میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جھل کر خاک ہو گیا دراصل پورا ماملہ ہمدرد نگر جمال پور کا ہے جہاں پیڑیتا نے آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ ون سال پہلے اس کا نکاح عمران کے ساتھ ہوا تھا پیڑیتا کا آروپ ہے کہ اس کی ساس کے بھتیجے نے ساس کو بہلا پھوسلا کر ان کے گھر سے بے دخل کروا دیا ون سپتہ سے دونوں پتی پتنی گھر چھوڑ کر کر کرائے کے کمرے میں گزر بسر کر رہے تھے پیڑیتا کے پتا نے جو دہیج میں لاکھوں روپے کا سامان دیا تھا وہ گھر میں چھوڑ کر چلے آئے تھے کئی بار ساس نے دھمکی دی کہ اپنا سامان اٹھا کر لے جاؤ نہیں تو آگ لگا دیں گے لیکن آج پوری سنیوجت طریقے سے ان لوگوں نے گھٹنا کو انجام دیا مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملی مطلب جیسے کہ ایک بہو کو ملتی ہے اس کے بعد میں سب ان کے فیملی والوں نے کہا کہ تم الگ رہ لیں تھوڑی دن جا کے تو کیا کہتے ہیں کیا پتہ یہ صدر جائیں میں الگ رہ لی جاتے ہیں میں پہلی تاریخ کو یہ کمرہ خالی کری ہوں اس میں میرا سارا سامان تھا مطلب ہم صرف کھانے پتانے کا اپنی ممی سے سامان لے کے گئے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہماری ساس بولتی کمرے میں سامان ہٹا لے اپنا نیتوں میں آگ لگوا دوں ہی آگ لگوا دوں ہی تیرے سامان تو فلحال کے لیے اس بولٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا